بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اور ناظرین السلام علیکم نہائید ہی اہم موضوع جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے بھی ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو موت سے محبت کرتے ہیں موت سے عشق کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی نظر میں ان کے عقیدے میں موت یعنی ملاقات پروردگار موت یعنی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں موت کا مطلب ملاقات امام علی علیہ السلام قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی وہ آیت جس کا مخاطب دوسرے لوگ ہیں غیر ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے مخاطبین کو ہم محدود نہیں کر سکتے جس میں یہ کہا گیا تو یہاں محبت پروردگار کی نشانی تمنائے موت ہے یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خود یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنہ کرو چونکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے اگر انکنتم اولیاء للہ اگر تم اللہ کے محبوب ہوں تو پس دیکھئے حکیم حید جی ایک بہت بڑے عالمی دین گزریں انہوں نے اپنی موت سے ایک رات پہلے جشن منایا ہے انہیں پتہ تھا انہیں معلوم تھا کہ وہ مرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے جشن منایا اپنے دوستوں کو جمع کیا بلکہ اپنے شاگردوں کو جمع کیا جو ان کے دوست بھی تھے اور پھر اگلے دن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں کو پتا چلا کہ کل کی رات جب ہم سب جمع تھے تو دراصل وہ خود اپنی موت کا جشن منا رہے تھے اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ موت کے ذریعے سے انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو موت کے ذریعے سے انہیں اللہ کی ملاقات نصیب ہو لہٰذا اگر ہم واقعاً مؤمن ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم موت سے نہ گھب رائیں ہم بھی موت سے محبت کریں اس لیے کہ موت وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہمیں اللہ اور اہل بیعت کی ملاقات نصیب ہوتی ہے